اگر آپ تل کا آس کبے جا رہے ہیں تو آپ کے دلوں میں بھی یہ پرابلم ضرور آتی ہوگی یہ مسئلہ ضرور آتا ہوگا خاص طرح پر جب آپ پہلا پانی لگاتے ہیں تو کیونکہ زمین جو ہے وہ بہت زیادہ نرم ہوتی ہے اور بہت زیادہ پانی اس میں جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے جو تل ہے وہ ہمارے خوشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں جار ہونا تو دلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سے زیادہ تار ہوتی ہے اور فوزیریم کے وجہ سے پودے جو ہیں وہ مرچھا جاتے ہیں اور بہت سارے پودے جو مر جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے تل کی فصل کو بہت زیادہ نقصان ہوگی اب ریسرچ میں جو اس کا بجا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور بعد میں آپ کو ایک ایسا پروڈکٹ بتاتا ہوں جو کہ اس بیماری کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں اب اس بیماری کو جو فوزیریم کی وجہ سے ہوتی ہے فوزیریم آکسی سپورم کی وجہ سے تلوں کی فصل میں اس پہ یہ ریسرچ کی گئی ہے اور اس ریسرچ کے مطابق جو ہے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک بیالوجیکل کنٹرول ایجنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کنٹرول کیا ہے یہ ریسرچ کیا ہے وہ ایجپٹ کی اگری کلچر یونیورسٹی میں کیا گیا ہے اور اس میں اس نے ٹرائکوڈرما سپیشیز کو اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا ہے تو یہاں پہ جو انہوں نے میتھوڈالوجی استعمال کی لاب میں ایکسپیرمنٹ کیے اس ساری چیزوں کو یہاں پہ تفصیل سے بتایا گیا ہے میں اس پیپر کا لنک جو ہے اور اسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے پڑھ سکیں گے لیکن میں آتا ہوں یہاں پہ ان کا نتیجہ تو انہوں نے اس چیز سے نتیجہ نکالا تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اس جو سٹڈی کے مطابق ٹرائکوڈرما گریڈی یا ٹرائکوڈرما ہاتھیانم کو استعمال کرتے ہیں تو یہ فوزیریم بیٹ جو تلوں کی ہے اس کو بڑا ہی اچھا کنٹرول کریں اور بہترین ریزرٹس ہمیں اس وقت ملتے ہیں جب ہم اس کو بیماری آنے سے پہلے اپلائی کریں اور جو بیماری آنے سے پہلے اپلائی کریں گے تو بہترین ریزرٹس ملے گے اور بیماری آنے کے شروع میں اگر اپلائی کریں گے تو اس سے تھوڑے کم ریزرٹس ملے گے تو اس نے ٹرائکوڈرما ہاتھیانم اور ٹرائکوڈرما جو ہے بیریڈی کو یوز کیا گیا ہے آپ اس میں اس کے مطلب پار سکتے ہیں مزید تفصیلات تو دوستو ہم نے دیکھ لیا کہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹرائکوڈرما بیریڈی اور ٹرائکوڈرما ہاتھیانم جو ہیں وہ اس کو بڑا اچھا کنٹرول کر سکتی ہیں اب یہی پروڈکٹ جو ہے ٹرائکوڈرما بیریڈی جو ہے وہ ٹرائکوڈرما کے نام سے فائٹو ڈاکٹر کمپنی مارکیت میں لے کے آئی ہے جس کو آپ خرید کے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے تلوں میں اور اس کو بچا سکتے ہیں حاصل میں اب یہ جو ٹرائکوڈرما ہے یہ پانسو گرام کی پیگن میں آتا ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب اس کے فائدے اور بھی ہیں یہ بھی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں اس کے فائدے اور بھی ہیں کہ یہ بیماری تو تو کنٹرول کرتا ہی کرتا ہے اس کے علاوہ جو پودوں کو ہے اس کی نشنویں میں اس کا بڑا رول ہے وہ ان کی تڑوں کو بہتر کرتا ہے ان کی جنوں کی نشنویں کو بہتر کرتا ہے دوسری خادے پانسٹورس اور دیگر جو نیوشیونس ہیں ان کی عویجندری کو پودوں کو محیط کرتا ہے اور زمین میں جو پانی کے جو پودے ہیں زمین میں منتقلی ہے اور بہت ساری دوسری بیماریوں کو بہت سارے پودوں میں کنٹرول کرتا ہے مچوں میں ہے بہت سارے جو ہمارے سیب ہیں آم ہیں سٹرس ہیں انہیں میں بہت سارے پودوں میں کچھ کو جاتے ہیں اب اس کو استعمال کرنے کے طریقے کا یہاں پہ ہے کہ بیج کو بھی لگا کے استعمال کیا جا سکتا ہے جو کلم ہے پنیری ہے ان کو لگا کے استعمال کیا جاتا ہے نسری یا کھیت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے درختوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے یہ سارے جو ہیں کو طریقے کا لکھے ہوئے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارا جو ہے تل خوش ہو جاتے ہیں اس کے اوپر تو آپ تلوں میں دو تین طریقوں سے استعمال کا ایک تو طریقے کا یہ ہے کہ جب تلوں کا بیج جو ہے آپ کاشت کرنے لگیں تو بیچ کو عام طور پر ایک یا دو تھی دو استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں بیچ کو ریٹ میں مکس کرتے ہیں ریٹ کو تھوڑا ساڑا جیلا کر لیتے ہیں اور اس میں جو ٹرائی گوش کی ہیں ایک سے دو بیٹ جو ہیں وہ ریٹ میں مکس کریں اس کے بعد تیل اس میں مکس کریں اور زمین جار کرنے کے بعد اس کا چھٹا کر دیں اور وہ پر صرف اگر آپ کا جو ہے تل کاشت ہو جائیں گے اگر آپ کھیلیوں پر کاشت کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ جو ہیں ٹرائی گوش کو جو ہے تو اس طرح میں چھٹا گا کے اوپر کھیلیاں نکال دیں اور ڈریل کے ساتھ کاشت کر رہے ہیں تو پھر ٹرائی گوش کو پہلے چھٹا کر لیں اور اوپر سے جو ہے وہ ڈریل کے ساتھ کاشت کر دیں پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر جو ہیں ایک یا دو پیک پانی کے ساتھ اپلائی کر لیں اب جب آپ پہلا پانی لگائیں یا دوسرا پانی اور پہلے پانی کے ساتھ یعنی دل کو جب بھی پانی لگائیں اس میں یہ ہے کہ یا تو کمپنی سے لے کے چار پیٹ جو ٹرائی گوش کے ہیں وہ پانی کے ساتھ فلاڈ کر دیا اس میں آپ نے کوئی فنجی سائیڈ کوئی سلپر جو ایٹی پرسنٹر وہ والی میٹی اس کے ساتھ مکسل نہیں کرنا اس کو اس کو محل بنا کے فرنٹ کرنا ہے تو یہ ہے کہ چار پیٹ جو ہے اگر آپ کو چار پیٹ جو ہے آپ وہ نہیں کر پا رہے تھوڑے سے مہنگے لگ رہے تو ایسے کریں کہ ایک اس طرح کا ڈرم لے اس ڈرم میں پانی کو بھر لے دوسرا لیٹر کا ڈرم ہوتا ہے تو دوسرا لیٹر اس میں پانی ڈالنے اور اس میں تین کلو گھڑ جو ہے تین کلو شویرہ یا تین کلو جو تین سو چار کلو جو ہوتا ہے ہمارا یہ سوگر کی ملیسز وہ ڈال کے حل کرنے اور اوپر سے ٹرائی کوش کے دو پینک اس میں ڈال دیں اب وہ ٹرائی کوش جو ہے وہ اس میں فنگس ہے زندہ چیز ہے وہ اس میں ملیٹر تائی کرنا شروع کر دے گا اور صبح آ کے تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے اس میں دنڈہ ہلائن سوڑی سی نکل جائے شام کو ایک منٹ کے لیے ڈالائن سوڑی سی کیسے نکل جائے تکن کو مکمل جات پر نہیں کرنا تو اس میں تکن اوپر رکھنا ہے لیکن اس کو پورا سیل نہیں کرنا تو اس میں یہ ہے کہ ساتھ دن کے ساید جگہ پر رکھنا دوب میں نہیں رکھنا اور ساتھ دن کے بعد آپ جو ہے ترائی کی وجہ سے بیلٹنگ ہوتی ہے پاؤدو میں وہ نہیں ہونے دیکھا دوسرا پانی لگائیں تو پھر بیس کرنے سے کریں اگر آپ ملٹیپل نہیں کرسکتے تو ایک چار پیک کوش کے دو پیک لے اس ڈرم میں جو ہپا رہے کرے ایک ڈرم سکتے ہیں اس سے کافی آتا بیماری جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی اور یہ جو بیماری ہے یہ بہت زیادہ آتی ہے بیچ کے ساتھ بیور استعمال کریں اور پہلے پانی کے ساتھ بھی استعمال کریں دوسرے پانی کے ساتھ یعنی کہ جتنے پانی آپ تیزوں کو لگائیں ان کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے وہ کھیل میں نہیں آئے گی دوسری چیز پانی جو ہے وہ بہت زیادہ نہ لگائیں پانی زمین ہم وہ رکھیں بہت زیادہ دن اگر پکے بات کی تو کھلیوں پر کارس کریں تو بہتر ریزلٹس ملتے ہیں اور اگر پلیٹ میں لگائیں پانی جو ہے پانی کو لگانے کے بعد وہ فوراں رائی ہو جو چاہیے ورنہ ایک کیارے سے دوسرے کیارے میں نکالتے رہے دوستو اگر آپ کی رائے تو نیچے آپ بتا سکتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنی فصل میں اوشر کی نیت کی دیے اللہ تعالی آپ کی فصل میں بڑھ خطا ہم اللہ حفظ